بلاند آباز دنال ثلوات پرو سارے چلو چلو کوئی گالنے بچے نے اے جیدے جیدے بچے نے انہوں کام از کام کار سمجھانا چاہیے دا کہ کام از کام اس طرح نہیں میرا پتر اے تلکین کری دیئے کار دے ویٹ بے آکی ہاں تھی ممبران دے ہوتے دستنے ہیں کہ ماں دی گودی تو لے کے قبر دی کاند تک ماں دست دیئے اڑی کان تھی بلاند آباز دنال ثلوات پرو سارے تھوڑا جا ساڑے مہمان زا کرنے اور کافی سارے ہاں بندیاں نے اگم انہوں پوچھے ہیں کہ انہوں نے کڑھوڑے پڑھنے ہیں یہ حال ہے اس واسطے انہوں نے پیچھانی واسطے تھوڑا جا مول ذرا نکیب میں مردہ کام نہیں ہوتا ہے دوب کا روپ محبوب کر اونت بجو فرمانی لیڑے آئے اونت بجو فرمانی دوب کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی چھنڈی ہوا ساتھ ہو بادشاہ تو ارے زندگی درات فرمان پاک علی بادشاہ اپنے رہوار نو کہہ رہے ہیں جنگ خیبرت جان تو پہلا کہ پریشان نہیں ہونا نبیدہ بلابہ آگیا ہے میں بھی جا رہے ہیں تو بھی جا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا میں مننہ کا سفر بہت لمبا ہے دوب کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی چھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیرِ خدا ساتھ ہو کہا ہے دوب کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی چھنڈی کبلا تیری چاہت کی چھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیرِ خدا ساتھ ہو گوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو مولا زندگی درات فرمائے عزت رزت بخت دیو کی ضعفہ فرمائے جتنے مومن انتجری فرماؤ دعوت خطاب دن لگا ساڑے مطافر مہمان مہمان زاکر جناب زاکر اہلِ بیت آمار آباد مجافر صاحب او ذکرِ پاک محمد وعالِ محمد بیان فرمان اور اے نا تو بعد آخری زاکر زاکر زہیر آباد آجت صاحب جڑے کے شبیعِ علم برامت کرانگے اے نا تو بعد دعوتِ خطاب دے رہے ہیں جناب زاکر آمار آباد مجاور صاحب محمد وعالِ محمد برانتار صلابات ٹھیک 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 جس تھوڑا سیٹ کرو نا انہوں آوازنہوں تھوڑا جے سوا پانجھر سوا پانجھر خاندان پاک دی عظمت سونی صلوات بیمار ممنین ممناجی صحت واسطے کریمِ کربلا دی ذاتِ باوازِ بلند صلوات خوش مجیئے امامِ زمانہ بلند صلوات بانیانِ مجلس دے مرہومین دوسر مومنین دے مرہومین ملت دے شہدار بالخصوص نہائید قابل احترام بانیانِ مجلس بھائی انصر صاحب انہ دے مرہومین دے گلندی درجات واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت خرمات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوہدی ایاکن عبدو و ایاکن صرین اہدن سراث المستقیم سراث اللہ زینہ آنہم تالے ہیں غیر المقذوب علیہ ملزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ و احد اللہ و سمد لم یلد بلم یولد بلم یک اللہ حکوف و انہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ و احد اللہ و سمد لم یلد بلم یولد بلم یک اللہ حکوف و انہد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ و احد اللہ و سمد لَمْ يَنِ بَلَمْ جِوْلَدْ بَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَاً آخَد یا ربا محمد ابو آل محمد صلی اللہ محمد ابو آل محمد واجل فرجا آل محمد مجلسِ باغدی قبولیت واسطے باوازِ برنس ہر واد نعرہِ تکبیر اچھا نام چاہو چال کے اکبر در نام بہت بلند ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری حسینیہ یزیدیہ اہلِ بید دشمنت لعنہ مجلسِ باغدی قبولیت واسطے باوازِ برنس ہر واد مجلسِ باغدی قبولیت واسطے باوازِ برنس ہر واد مجلسِ باغدی قبولیت واسطے باوازِ باغدی قبولیت واسطے براہ اشراف الانبیاء والمرسلین سلوان شفی المدنبین و آقاتم نبی نبیل قاسم محمد وَمَا عَرْسَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ بِذِ ذَاتِ سَلَا وَالسَّلَاكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حُسَائِنِ غَرِبِ شَهِدَ الْعَالَتْ شَانَ بِعَرْضِ كَرْبَلَا قَفْنَ كُوئِ نَئِ مِلِهُ قَفْنَ زَهَرَادِ الْعَالَوْا قَوِئِ نَئِ مِلِهُ اَلَذِكَ الْعَالَوَقْتَ بِدَائِهِ مِنَ الْخَيَامِ يَا زَائِنَبُ وَا يَوْمَا قُلْسُ مِنْ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ آمِنِ سَلَامُ وَهُونَ اللَّهَ دِحَوَالِ وَالَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِ مَلَعُنِي نَجْمَئِي نَبِي شُمَارِ اَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ الرَّحِيمِ ذِكْرَوْا عَلِيَنْ عَبَادَةَ وَاہُوْا عَلِيَنْ عَبَادَةَ بُلَنْدِ سَلْوَا دعا ہے مالکِ کائنات اس عظیم اجلس نوں اپنی بار کا ایک میسج کا بولو مجدود فرماؤ تو سمباؤ سارے موززین دہ تورایا اور اس بکش شال دربارج ایک اکلمہ گزریا میرے مالکِ عبادتِ شامل فرماؤ عزتِ مام قابلِ قدر موطر میبانیا نے مجلس نوں میرا مولا دکھا تکلیفہ افاتہ مصیبتہ پریشانیت و محبوب فرماؤ میرے اللہ میرے بھائی انصر صاحب دی توفیقاتِ خیرِ چیزا فرماؤ انہوں مالک صحت والی زندگی عطا فرماؤ امامِ رضا بادشاہ دے خزانے چو انہوں اتنا رزق عطا فرماؤ تاکہ ہر سال اسے طرح باب الحوائج بادشاہ دیئے پھوری بچھا سکن سارے بندے اپنی اپنی حاضری بائی نے مجلس واقج درج کراؤ اچھی عواز نال صلوان پڑھو اللہ میرے قبلہ پیغمبر فرمایا سونے نبی فرمایا پیارے آقا فرمایا ودوہا دے چہرے والے نبی فرمایا دیکھو عبادت دے دین ہیں عبادت دیاں راتا ہیں وقت او یہ چنگا ہندہ ہے جڑا مظلوم دے ذکر چھ گزر کچھ بندے آئے نے گلیاں چھ بیٹھے نے تھڑیاں تے بیٹھے نے مگر انہوں نے اپنا مقدر تے نصیب دی باتے گلیاں تے بازاراں چھ پہلے بڑیاں رولیاں نے عریدیاں نہیں ہیں مہربانی کرو بانیاں نے مجلس نے تھوڑے واسطے اتنے سونے پکھیان دے انتظام کیتا ہے چھاندہ سائدہ انتظام کیتا ہے تو اس نو چھوڑ کے بیکھو سائیں اٹھے ہم دینے جتھے ذکر امام حسین ہو گئے چاہے کوئی گھر بیٹھا ہے بازارچ بیٹھا ہے او دو تک او دی عبادت دا سلسلہ شروع نہیں ہونا جدو تک او مجلس پاکچ نہ ہو گئے تو میرے قبلہ پاک پیغمبر فرمایا سونے نبی فرمایا پیارے آقا فرمایا ود دو ہاتھ چہرے والے نبی فرمایا پہلے ایک گلدہ جواب دیو کیڑا سونا نام ہے نام محمد نہیں سونا نام نام محمد بڑا سونا نام ہے نام محمد بڑا پاک و پاکیزہ نام ہے نام محمد بڑا طیب و طاہر نام ہے نام محمد عزر حسن زیادی صاحب اونا فرمایا ایڈا سونا نام ہے نام محمد جتنی دیر اے دوم لب اکدوسے دا بوسا نا لیل ون محمد بندئی نہیں آجڑے سبحان اللہ ماشاءاللہ پہ آکھ دیو میں تھوڑے نبی دی تھوڑی جتوانو شان دسا کس نبی دے تسی امتیو کس پیارے آقاد تسی امتیو کس سونے نبی دے تسی امتیو زمانے تے مشہور ہے حسن جناب یوسف دا اوہ جو ہے سارے دی آؤ سار چاہو تے میں تھوڑا نبی کتنا سونا ہے جناب یوسف دے بڑے چرچے سنیں جو جناب یوسف بڑا حسین ہے جناب یوسف بڑا حسین ہے واقعہ تھوڑے بچے بچے انہوں یاد ہے واقعہ میں نہیں تھوڑا دسنا ہر بندہ موقع دے پہنچ جائے گا حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں تھوڑا بولو دسنا یاد ہے حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں سار چاہو یہاں چاند ہی کٹ گیا انگلی کو دیکھا پھر کسے بندے پوچھیا سلمان تو علی علیہ السلام دشان تو کتنا واقعہ ہیں اس ویلے سرکار سلمان فرمایا اوکا ملا بندہ میرے جو بندے تھے سوال کی تھی تینوں نہیں پتا تو نہیں سنیا کائنات اللہ جفال علی دشانو کما حق کو ہو یا صرف خدا جاندائے یا مصطفیٰ جاندائے ہر روز ٹیلی ویزن آتے تسی ایک سورہ رحمان دی تلاوت سن دے ہو جس دچ اللہ بار بار اپنی انعیم تندہ تذکرہ کر کے آخر تے ارشاد فرما رہے فاب ای اعلیٰ ربکما جنہ نواندائے اچھی عوال نالکھو فاب ای اعلیٰ ربکما تو کذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے لالے موسے حسب دال جاؤ گجرات حسب دال جاؤ کھاریاں حسب دال جاؤ اوہ دیوارات مختلف قسم دے چارٹ بڑے ہوں دیں توجہ ہے جنہ نتے مختلف قسم دے فل فروٹ ہوں دیں کہ اللہ دوانہ سیب تھلے لکھے آن دائے فاب ای اعلیٰ ربکما تو کذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے ہون لالے موسے جا فضائل دا جملہ میں اکھنا ہے اللہ جانے تسی کس طرح وصول کروگے ممبر دی اضمت دی قسمیں لوگا نے اللہ دی نعمت نو فروٹ سمجھ لے مگر آؤ کتاب دا نام نحج البلاغا ترجمہ کیتا ہے مفتی جعفر حسین آن اللہ مقامو ہو او نا فرمایا کوفے دے ممبر دے میرے مولا علی علیہ السلام تشریف فرمان کوفے علیہ دے پاسے وے کیا دے نو کوفے علیہو او جیڑا اللہ قرآن اچھ ارشاد نہیں بار بار فرما رہا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے او جیڑی اللہ دی سامنا لو عظیم نعمت ہے اس نعمت دا نام ہے علی ابن عبی طالبہ او جیڑی اللہ دی سامنا لو عظیم نعمت آئی او سے علی دے پتر کو مسلمانہ دھک کو دھک مدینہ چکا دیکھو ہونے مومن ہائیوے نارے پہ مار دیا ایک لفظ آکھ ہے تے ہار مومن دی آکھی چو ہنجی واہر آگے وطر بڑی سونی شہوے اگر کوئی راہن دے ہوئے ممبر دی عظمہ دے قسم میں میں بیکھے آئے کسے پرندے دا گھونس لا اس نو کھیڑ دیتا جائے لا دیتا جائے نا اجیڑی کوئی چڑیاں ہوندیئے یا کوئی کبوتر ہوندائے گھر نام ہی نہ ہوئے وط اکوری وط اسے جگہ کے ہوندیئے جتھے اس دا گھار ہوئے پرندیا نو بھی اپنا گھر پہ آ رہے انسانہ نو اپنا گھر پہ آ رہے امام حسین بادشاہ نو مسلمانہ نے تھکھو تھکھ مدینے بھی چکاڑش کٹے ایک آنسو ہو راجائے میں ممبر بھران دیوان دربارِ ولید جواب پہ ساکے میرے مولا حسین فرمایا عباس اعلان کر کل اٹھاوی رجب ہو سی نانے دا شہر مدینہ ہو سی مگر مدینے دا سردار مدینے میں چکاڑی نہ ہو سی اعلان کر دے ہو سکتا ہے کوئی مدینے چو کوئی ہم سفر بندہ ہو بے ہونویکھی جنہ رومنہ ہیں صبح دا بیٹھا ہویا میرا مولا عباس مدینے دے چوکچ کاغذ کلم دواد چاکے جیڑے ولے ڈیگر ڈال گئی نہ ویکھی میرے پاس سے جنہ رومنہ ہیں ٹردے ٹردے میرے مولا حسین جیڑے ولے ڈیگر ڈال گئی تے کوئی نہ آیا ٹردے ٹردے میرے مولا حسین عباس تے موڑے تے اطلاع کیا دے عباس کسے نہیں ہوا مانا لکھ زائنب بنت علی یسیر آئی شام مرحبا بڑا میر بندہ ہے جس جملے تے ہائی نہیں کی لکھ زائنب بنت علی یسیر آئی شام عباس اکھا دے ہاتھ رکھی آئے کدرے زے لکھیے کدرے یہ لکھیے کدرے نون لکھیے کدرے بے لکھیے آیا ایک رومن واسطے حسین جیڑے ولے بین زائنب دی نام دی ترتیب ویکھیے نا زے کدرے یہ کدرے نون کدرے بے کدرے او میں عباس تے گال جبائی پا کے مولا رو رو کے آدھنے عباس جی میں علیدہ علیدہ نہ لکھے نہیں ایوے میری بین کدی اس بازار رولنا ہے مرحبا 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 کدی اس بازار رولنا ہے اب عباس نام لکھیا لکھ میری چھوٹی ہمشیر پاک دا لکھیا گیا ہون ایتھ ایک جملہ رک گیا کھل گا خادم شاچا کر تھکتی آلے اونا دا جملہ مالک کرور کرور جنن نصیب فرماوے اونا کیا دھوان بھینا دے بعد جیڑوے لے سکی ہمشیر پاک دا نام لکھایا نا لکھ لو کئیہ بنت علیہ سیرہ شام خادم شاچا کر تھکتی آلے اونا کے عباس جلدی نال بھین دا نام لکھے نا کاغذ قزم زمین تے رکھے زہراد لال دے پاسے ہاتھ بان کیا دے مولا اگر کنیز جاون نال مقصد پورا ہو جاوے تھے اتلے دویں نام مٹا نہ چھوٹ مرحبا شاہ اللہ کوکا قبول و مردور ہوگا اس ویلے لو کیا دن نئی باس میرا اللہ چاندہ ہے میری اثار یا بھینا وطر چھوٹ بس جوانوں ہر کی سیدہ فرشتے چنام لکھیا گیا ہے لیکن حسین دی دی سگرہ دا نام کوئی نہیں لکھے رہا آج دا غین کرنا جڑیاں ماما بہنا پر دے جبیٹھیانے ایک میری گال سن لو جیڑا بندہ علی دیاں دیاں دی تیاری تینا نا رو سکے او بے شک لتھی چادر نو نا رو او بی بیاں گھران جو بیاں ٹور دیاں نے جناں دے سکے بھینا نو پتہ کوئی نہیں ساڑیاں بینا دے گاد کتنے دے مرحبا رومان اللہ شایل آپ نے گھران میں جگہ دینا دینا اب آس تو کافلے نو ترتیب دے میری پاک سین سگرہ دا نام کوئی نہیں لکھیا اب آس تو کافلے نو ترتیب دے میں نان محمد دا سلام کر رہا میں ماں زہرہ دا سلام کر رہا میں ویر حسن دا سلام کر رہا میں ہون دیکھی جنے رومن ہیں ماں دی کبرتے آگیا دا اماں میں تیرا نفیس بھتا رہا میں وطن پہ چھڑینا اماں دس محرم کربلا آمی میرا سجدہ بکھی سن سو ماں دا جواب جڑا ہے رو کیا دی حسین میں جت جات اللہ سے نا میں والا نار بہارے مرحبا 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 جت اللہ سے میں والا نار بہاری دے سام اٹھے ماں دی کبرتے نانے دی کبرتے آیا نانا میں وطن پہ چھڑینا نانا دس محرم کربلا آمی میرا سجدہ بکھیا جی اس ویلے نانے دی آواز آنی کلہ نہیں سوا لکھ نبی میرے نار جدہ اکبر دے سینے چو برچی چھکتے نا تے ٹپے تے دادا ابراہیم ہی حسین مالک پھاڑی یہ نسلہ دے کرم پھر آمی چٹی داڑی آلے بے خوکوکہ مار کے رو رہے ہوڑا اس بیرادی کبرتے آیا جہن دی میتے چو بے بے کی تیر چھکتا رو کیا دے حسن جاگ میں وطن پہ چھڑینا قبر حلیے حسن دی آواز آن دی حسین وطن کیوں پہ چھڑینا رو کیا دے تیرے قاتل مانگ دینے بیت میں تھو آج نان کے شہر بھی چھالے تیرا کفن گلابی میں کو نہیں بھولیا توڑے گزرینے یار آسان رو رو کیا دے آدھ رات کو میری تھی آسی ماں مل بنین دے نالے اندہ قاسم وانگ خیال رکھی مرحبا مرحبا بڑی قابل قبول مجلسے شاہ اللہ بانی آن دی سب ماتو مچائی قبول و منظور فرماوے شاہ اللہ میرے بائی انسر پترہ براوہ نال آبادو انشاہ دینانو فرمار بسو جوانو واپس آئے عباس کے سارا کافلہ تیارے دیکھ سو میرے پاسے بچے نے کیا سارا کافلہ تیارے اس ویلے عباس روکی آدھ مولا جس کافلے نال کوئی نے نہ منجنا سغرا سب تو پہلے معامل تے سوار ہو گئی روکی آدھ مرحبا اس نو جلدی لہا اس نال کوئی نہیں منجنا اس ویلے عباس ہتھ جوڑ کیا دا مولا میں تو انے بال کھیڈاون والا روامن والا تے نہیں ایک کم کرے تا اکبر کرے ایک کم کرو تو تسا آپ کرو بلائی اکبر نو وانج بے نمامل تے لہا کیڑا بندہ جڑے نہ دی گربت تے نہ روگے اکبر پہو دے قدمہ تے اطلاقی آدھ میرے کافلے دا سالار جی میں شالہ ہووی وقت زیادہ ایک منت عرض کرے اندھا ہاں ایم دل اکبر دا آدھا جڑے بیٹھے ہو روامن والے پہو دے قدمہ تے اطلاقی آدھا بابا تیریاں ترہوے بینی پہیاں نال وے دیا تے کسور کیڑا سغرا دا میں آدھا ہاں نہ توڑو ہاں آج سانگا بھیڑ بھیڑا چپ کرو بچے ہو میں آدھا ہاں نہ توڑو ہاں آج سانگا بھیڑ بھیڑا بس جوانوں چپ کر کے میرا مولا علی اکبر مامل دے تھلے آکے اینیسوہ کیا بھیڑ لہیا اینیسوہ کیا ہی سیدی بھیڑ لہیا بلکہ چپ کر کے مامل نال متھا مار کے روانہ شروع کی تا ہے کیڑی بھیڑے جڑی بھیڑا نو روندہ وکھے جڑے بھیڑا نو روندہ وکھے نا اچھا وین کر کے آدھئے نا رو اکبر میں لے آسان جے تیری اے منشائے میں لے آسان جے تیری اے منشائے اکبر پر ویک تسعی کافلے وچھ ہر بھیڑ دے نال بیرا ہے مرحبا شانا قطرہ دے کسے دوکھچ نہ روگو لہ پئی آخری میرا وین تے بیران و ممبر دیوان کتھے آگئیے جتھے ماں رباب دا دروازہ ہاں اگے بہت گئیے مولا حسین فرمایا اب آس ان کے سارا کافلہ تے جا رہے رو کیا دے آجے تک سائن رباب بھی باہر کوئی نہیں آئے حسین فرمایا کیوں نے آجے تک باہر آئے اس ویلے رو کے آخر لگے میں سنے تیرے پیودی آمت کاب درنامہ دروازہ بڑھے آہا یا کمرے چو نمہ دروازہ بنا دے یا بروان چو دی سگران اٹھا لے آج میں ویسا جاگتی نا آج میری سکی ماں ہو بیا میں نو چھوڑ کے نٹو رہا اس جوابیلے جوانو حسین فرمایا رباب میں انتظام کرے نا میں سگران آل کوئی گلہ کرنا جیڑے بیلے سگران میری گلہ چھو مشہول ہو گئی میں تینوں ہاتھ دا اشارہ کرسا تو سگران دے پاس خودر جانے آئے میرا مولا حسین جتھے میری پاک سین سگران مٹی تے بیٹھی پہلا وین کر کے آدھائے سگران بی بی آدھائے جیو سکینہ دا بابا اگلا وین کر کے آدھائے سگران بی بی آدھائے جیو کبرا دا بابا سید آدھائے میرا بچہ میں سکینہ دا بابا میں کبرا دا بابا میرا بچہ میں تیرا کوچھ نہیں لگ دا اچھا وین کر کے آدھائے بابا پیاریاں دیا اوہ یا نیجیڑیاں نہ لگے دیوے لائے میں بھی تیری پیاری دی ہو وہاں میں نو چھوڑ کے نہ ٹو رو بابا تو سا ٹور ونجنا ہے میں ٹکرا مار مار کے مار ونجنا ہے بابا اگر میں مر گئی تجار سجن میری لاشتے نہ آون پہلا سجن اوہ نہ آوے جس میرا فرشتے چنام نے لکھیا دوجہ سجن اوہ نہ آوے جس میری سفارش نے گیتی ہے اوہ لالے موسیالیو حسین سمجھے جس سگران میری اگل لاش مشغول ہو گئی ہے رباب نوہت دا اشارہ کر کے آدھائے تو سگران دے پچھو گزر جا اوہ لالے موسیالیو میری سائن رباب گزران دا ارادہ گیتا ہے سیدہ دا اتری جا سجن کو نہ آوے روکے آ دیئے بابا جیڑی میری پچھو پہ گزر دیئے مرحبا مرحبا آج میں نوہ پاکو گئے آئی میری سکی ماں ہووے آ میں نوہ چھوڑ کے نہ دورے آ سیدہ دا چوتھے سجن دا نانڈا سا وین کر کیا دیئے بابا ٹور ونج بینی انتظار پہ گھر دیا نی ہے سیدہ دا نئی میرا بچھا چوتھے سجن دا نام جن سا اوچھا وین کر کیا دیئے بابا اگر محسوس نہ کرو تو سہی میری لاش دے نہ آیا ہے روک کیا دیئے بابا تو سہ ٹور ونج نائے میں ٹکرا مار مار کے مر ونج نائے بابا ایک واری آنکھو اکبر نوہ آکے میں نوہ ملے جیڑا بندہ آجے تک نوہ نہیں سکیا ویکسو میرے پاسے جنہ روم نائے دیکسو میرے پاسے جی میں جی میں اکبر نیڑے آدھا گیا ہے نکے نکے ہتھا نال مٹی کٹھی پہ گر دیا ہے اکبر آدھے آیا جو کھلو تھا ملنی کیوں نہیں رولوں کے آدھے جے نہیں گھن ویندہ اے تھے لا پیرے ودی چوم کے وقع تینی بے سانجے ہجر تیرے مجبور کتابا جھٹ رو کے چپ گھر ویسا تیریا تلیا سمیج اور رسول دیا میں وال وال با سیدے ساتھ وی جیدہ ہویا میں وی جیدی ہوئی تیکو شگاندہ سہرہ اللہ علامہ اللہ وآمیزہ اللہ مصحی اللہ علیہ وآمیزہ اللہ